پاکستان میں مجود لالہ پیلی کی کہانی عشق و محبت کی لازبال دارستان کی نشانی ہے اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے دوستو کہا جاتا ہے کہ لالہ پیلی کو خریدنے والا ہر شخص مر جاتا ہے لیکن اس بات کی حقیقت کیا ہے جانیں گے پر اس سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل ریس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج ریس ٹی وی کو لائک کر لیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے لالہ ویلی پاکستان کے شہر رول پنڈی کے راجہ بزار کے ساتھ واقع ہے لالہ ویلی ایک مشہور ریائش کا کی نام پر جانی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ پاکستان کی مشہور سیاستدان شیگرسی سے بھی منصوب ہے اور وہ یہاں سے اپنی سیاسی سرگری میں چلا تو یہ نظر بھی آتی ہوں گے ہم میں سے کافی لوگ لالہ ویلی کو شیخ ریسید احمد کے حوالے سے جانتے ہیں لیکن اس لالہ ویلی کی تاریخ پسے منظر کچھ ہو رہی ہے دوستو لالہ ویلی کو دھن راج سیگل نامی ہندو نے تعمیر کروایا تھا لیکن دھن راج نے یہ ویلی ایک خواتین کے لیے تعمیر کروای تھی جن کا گہرہ تعلق شیخ ریسید سے بھی تھا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب شیخ رشید راجہ بزار میں کوئی تفروش ہوا کرتا تھا ان کا بچپن یہی پر گزرا اس وقت اس قدیم حویلی کا نام سیگل حویلی تھا جو کے بعد میں ودل کر لالہ ویلی رکھ دیا گیا اس کے بیچے ایک ہندو اور ایک عسلمان طوائف عورت کی لازوال محبت کی کہانی پوشیدہ ہے دوستو دھن راج سیگل جہلم کے رہنے والا تھا اور اس کا تعلق جہلم کے رہنے والے ایک امیر ہندو خاندان سے تھا سیگل حویلی کی کہانی کا آگاز یہاں سے ہوتا ہے ایک دفعہ دھن راج سیگل سیار کورٹ میں شادی کے تقریب میں پہنچے لیکن وہاں ان کی ملاقات ایک مسلمان عورت بدہ بائی سے ہو گئی جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک رکاسہ تھی دھن راج سیگل اس عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور واپسی میں وہ بدہ بائی کے اپنے ساتھ لے آیا راول پنڈی پہنچ کر دھن راج نے بدہ بائی کے لیے ایک حویلی تیار کی بدہ بائی اور دھن راج کے قصے پورے شہر میں مشہور تھے ان دونوں میں سے کسی نے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا دھن راج سیگل اپنے ہندو مذہب پر قائم رہا اور بدہ بائی مسلمان رہی دھن راج سیگل بدہ بائی اور ان کے مذہبی رسومات کی ادائی کی کے لیے خرچ بھی ادا کرتے تھے اور ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی رسومات سے باز آئے لال اویلی ایک وقت میں پورے برز زغیر کی مشہور عمارت ہوا کرتی تھی اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس عمارت پر کروایا گیا کشمیری طرز کا لکڑی کا کام بھی تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ مدہم پڑتا گیا لال اویلی کی دو منزلیں ہیں اس کی ایک منزل کو کئی فرات کو ریائش کے لیے دیا گیا تھا جس کے ساتھ ایک سہن بھی ہے سیگل اور بدہ بائی اوپر کی منزل یعنی بلائی منزل یعنی کہ بلائی حصے میں رہا کرتے تھے اس بلائی منزل کے ساتھ دو بارامدے منسلک تھے جو کہ بڑھ بزار کی طرف کلتے ہیں لال اویلی کا سامنے کا حصہ جو کہ تقریباً پانچ مرلے پر مشتمل ہے اب وہ شیخ رشید کی ملکیت ہے لال اویلی کا باقی حصہ ای ٹی بی کی طرف سے دوسرے افراد کو لیز پر دیا گیا ہے لال اویلی کے پرانے کمرے جہاں لوگ تفریق کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور رات گئی موسیقی کی محفل سجا کرتی تھی وہاں اب سیاسی دفتر قائم ہے دیواروں پر کیا گیا نقش و نکار کا کام اب تقریباً ختم سا ہو گیا ہے بدہ بھائی جب سیگل کے ساتھ سیالکوڑ سے اور لپنڈی آئی تو انہ نے ناجنہ کانہ چھوڑ دیا تھا وہ نماز کی پاپ اندھو گئی تھی دنراز سیگل نے بدہ بھائی کے لیے ایک مسجد اور اپنے لیے ایک مندر بھی تعمیر کروایا تھا جو کہ لال اویلی کے ساتھ ہی منسلک ہے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ بدہ بھائی شہر کی امیر ترین خاتون تھی اور شہر کی واحد خاتون تھی جن کے پاس ایک اویلی اور ایک کار تھی شیخ رشید ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بدہ بھائی تری سیگل سگرٹ بھی اپ کرتی تھی اور جب میں سکول سے واپس آتا تھا تو وہ مجھے خالے ڈبیاں دیتی تھی کیونکہ ہم اس ٹائم ان ڈبیوں سے ڈبیوں والا کھیل کلتے تھے تری سیگل کی خالے ڈبی سے اس وقت دوسری سگرٹ کی بیس ڈبیاں ملتی تھی اس وقت بدہ بھائی کے پاس کھیر کا ایک تھال بھی ہوا کرتا تھا کیونکہ مجھے میٹھا بہت پسند تھا تو بدہ بھائی کہتی تھی کہ اس کو کھیر کی تھالی میں سے کھیر دو ان کے پاس 1937 مارڈل کی ایک کار بھی تھی جس کے لکڑی کے پیئے تھے جن پر ربر چڑی ہوئی تھی وہ ایک میگنیٹک سسٹم کار تھی لال حویلی دھنراج سیگل کی ملکیت تھی جب بر زغیر کی تقسیم ہوئی اور پاکستان اور پہارت علیدہ علیدہ ملک بنے تو دھنراج سیگل لال حویلی بدہ بھائی کے سپورٹ کر کے اپنے خاندان کے ہمراہ ہندوستان چلا گیا دھنراج کے ہندوستان چلے جانے کے بعد عدالت نے حویلی کو مسلو کا ملکیت قرار دے دیا عدالت میں کیس چلا بدہ بھائی اگر یہ کہہ دیتی کہ میں ہندو ہو گئی تھی یا دھنراج مسلمان ہو گیا تھا تو حویلی پوری طرح سے بدہ بھائی کو مل جاتی شیخ رشید کا کہنا ہے کہ بدہ بھائی نہای دیانتار خاتون تھی اور انہوں نے عدالت میں اپنا بیان ناودھلا اور کہا کہ ہم اپنے اپنے مذہب پر قائم رہے بدہ بھائی کا ایک گول جو مجھے بہت اچھا لگا جو انہوں نے عدالت میں اپنے بیان میں کہا وہ یہ کہ ہم نے سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ پاٹا سیوائے مذہب کے عدالت نے بدہ بھائی پر رحم کایا کہ تم دربدر کی ٹھوکریں کھاؤ گی اور دو کمرے بدہ بھائی کے حصے میں دے دیئے دھنراج کے ہندوستان چلے جانے کے بعد بدہ بھائی کے لیے پریشانیوں کا سلسلہ جاری ہو گیا بدہ بھائی کو امیر سمجھ کر ڈاکو نے اس کے گھر پر ڈاکر ڈالا اور کچھ نہ ملا تو مضاہمت پر اس کے بھائی کو قتل کر کے چلے گئے اس کے بعد بدہ بھائی حویلی چھوڑ کر چلے گئی اور پھر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئی کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی اور کیوں گئی بدہ بھائی کے حویلی چھوڑ جانے کے بعد عجیب و غریب کہانیہ رون و ماہ ہوئی لوگوں کا کہنا ہے کہ بدہ بھائی کی حویلی سے جانے کے بعد گھنگروں کی آواز حویلی سے سنائی دیتی تھی پھر یہ حویلی جنات کی حویلی بن گئی اس حویلی کو جو آدمی خریدتا انہیں یہ حویلی خریدی اور وہ مر گئے اس کے بعد اس حویلی کو شیق رشید نے خریدا اور وہ اس حویلی سے جوڑی ان تمام باتوں کی ترتیت کرتے رہے انہوں نے اس حویلی کو اپنے ریائش گاہ کے طور پر استعمال کیا نیز یہاں پر ان کی سیاسی سے گھر میں چلتی رہتی ہیں بدہ بھائی تو یہاں سے چلی گئی لیکن اس حویلی سے بہت سیا سے بھی کہانیہ منسلک ہیں کچھ عرصے بعد ایک شخص نے اس بات کا دعوی کیا کہ میں بدہ بھائی کا بیٹا ہوں اور یہ حویلی میری ہے لیکن شیق رشید نے تحقیقات کی اور بات سامنے آئی کہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا یہ راز بدہ بھائی اپنے ساتھ ہی لے گئی کسی زمانے میں یہ سیگل حویلی سیگل گلال زوال محبت کی نشانی تھی اور آج راول پنڈی گلال حویلی کے نام سے جانی جاتی ہے محترم عزیز دوستو جب بھی محبت کی نشانی کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں تاج محل گمتا ہے لیکن لال حویلی بھی تاریخ کی وہ عمارت ہے جسے محبت کی ایک عظیم نشانی قرار دیا گیا ہے لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں دوستو ویڈیو بسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اپنے چانے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں شکریہ